بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ٹین کلاس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یونیورسل انڈیکیٹر اور پی ایچ میٹر تو پہلے ہم نے پڑھا تھا انڈیکیٹر کے بارے میں تو انڈیکیٹر کیا کرتے ہیں وہ نشاندہ ہی کرتے ہیں کسی بھی ایسیڈ یا بیس کی ہمارے پاس اور ڈیفرنٹ کلرز وہاں پہ شو کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کے کلرز کس پی ایچ پہ جا کے چینج ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھا اور اس لکھ سلوشن میں کون کون سے کلر ہوتے ہیں اور بیسک سلوشن میں کون کون سے کلر ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا آج ہم نے پی ایچ کو ہی میر کرنے کے دو ڈیفرنٹ جو یہاں پہ ہمارے پاس دیوائسز ہیں ان کے بارے پڑھنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک یونیورسل انڈیکیٹر ہے اور دوسرا ہمارے پاس پی ایچ میٹر ہے یونیورسل انڈیکیٹر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یونی ورسل جیسے آپ میتھ میں یونی ورسل سیٹ کی ڈیفنیشن پڑھتے ہیں کہ یونی ورسل سیٹ وہ سیٹ ہوتا ہے جو تمام ایلیمنٹس پہ مشتمل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یونی ورسل انڈیکیٹر ایک ایسا انڈیکیٹر ہوگا جو تمام قسم کے انڈیکیٹر کا مکسر ہوگا ہمارے پاس جو ہمارے پاس لٹمس تھا میتھائل آرنج تھا یا فنوفتھالین تھا ان سب کا ایک مکسر اگر بنا لیا جائے تو وہ ہمارے پاس یونی ورسل انڈیکیٹر کے طور پہ سامنے آتا ہے جو ہر پی ایچ ویلیو پہ ایک خاص قسم کا کلر شو کر رہا ہوتا ہے تو اب ان میں ہم ڈیفرنس دیکھتے ہیں کہ یونی ورسل انڈیکیٹر اور پی ایچ میٹر کام ان کا ایک ہی ہے پی ایچ بتانا ہمیں کہ کتنی پی ایچ ہے کسی بھی سلوشن کی ایسڈک سلوشن ہے یا بیسک سلوشن ہے ان سب کی پی ایچ کتنی کتنی ہے لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ ان میں کچھ ڈیفرنس ہیں کچھ کونٹراسٹ ہیں ان کے بارے میں سیکھنا چاہیں گے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے گف ڈیفرنٹ کلرز فور پی ایچ ویلیوز جو یونی ورسل انڈیکیٹر ہے یہ ہر پی ایچ ویلیو کے لیے مختلف طرح کا رنگ دیتا ہے مثال کے طور پر کسی کی پی ایچ ون ہے تو اس کے لیے یہ ڈیفرنٹ رنگ دے گا اگر کسی پی ایچ ویلیو ٹو ہے تو اس کے لیے یہ اور رنگ دے گا اب آپ کیا کریں آپ ایک یونی ورسل انڈیکیٹر لیں اس کو پانی میں یا سلوشن میں جو بھی آپ کے پاس سلوشن ہے اس میں ڈبویں تو وہ ایک خاص کلر میں چینج ہو جائے گا پھر اس کلر کو آپ جو یونی ورسل انڈیکیٹر کے رنگ ہوں گے ان کے ساتھ میچ کریں وہ زیرو سے فورٹین تک انڈیکیٹ کیے ہوں گے جس کے ساتھ وہ میچ کرے گا میں مثال کے طور پر کہتا ہوں آپ نے ایک سلوشن لیا اور آپ نے اس میں یونی ورسل انڈیکیٹر کو ڈبویا پھر آپ نے جو آپ کے پاس سکیل ہے یونی ورسل انڈیکیٹر کی جو ڈیفرنٹ کلرز پر مشتمل ہے زیرو سے فورٹین تک تو آپ نے اس کے ساتھ ملایا تو آپ کو کلر جو ہے جو اس کلر سے میچ کیا آپ والے انڈیکیٹر کے ساتھ جو کلر میچ کیا سکیل والا وہ نائن تھا نائن پی ایچ پہ جا کے نائن تھ کلر تھا تو اس کی پی ایچ کیا ہوگی نائن ہوگی ہمارے پاس اور اگر جو میرے پاس انڈیکیٹر ہے اس کا رنگ اور جو سکیل پہ انڈیکیٹر کے رنگ دیے ہوتے زیرو سے فورٹین تک ان کا رنگ وہ جا کے فائب پہ ملے تو اس کی پی ایچ پائیو ہوگی مطلب وہ ایسڈ ہوگا پی ایچ نائن ہوگی تو مطلب وہ بیس ہوگا تو ہمیں Acid اور Base کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس کی pH کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی pH کتنی ہے سہیے تو اس طرح یہ ہمارے پاس ایک اچھا Indicator ہوتا ہے Universal Indicator اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسری بات ہے Universal Indicator Do Not Use Electricity اس میں ایک کسی قسم کی بجلی آپ کو استعمال نہیں کرنی پڑتی Electric current آپ کو مہیا نہیں کرنا پڑتا بغیر Electric current کے آپ اسے use کر سکتے ہیں Universal Indicator کو اس کے بعد نمبر ثری پہ Mixer of Indicators کہ یہ Indicators کا Mixer ہوتا ہے یہ ایک Indicator نہیں ہوتا یہ Universal ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مختلف Indicators جو ہیں وہ آپس میں Mix Up ہوئے ہوئے ان سب کو ملا کر یہ ہمارے پاس بنتا ہے جسے ہم Universal Indicator کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی بات کیا ہے کہ اس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے pH Indicator بھی اس کا نام ہوتا ہے Universal Indicator کا second name ہوتا ہے pH Indicator یہ pH کے بارے میں بھی بتاتا ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ کسی solution کا color اور جو scale پہ color ہیں وہ 9 پہ جا کے میچ کیے ہیں تو ہم نے کہا اس کی pH 9 ہے اور اگر ایک کے 5 پہ کیے ہیں تو ہم نے کہا اس کی pH 5 ہے کسی کا color 4 پہ کرے گا تو اس کی pH 4 ہوگی تو مطلب یہ ہوا کہ Universal Indicator ہمیں کسی بھی Acid یا کسی بھی Base کی pH کے بارے میں بتا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ pH Indicator بھی ہے تو ہم کہیں گے اسے pH Indicator اس کے بعد چوتھی بات ہمارے پاس وہ ہے جی یہ Not Accurate یہ کوئی اتنا accurate نہیں ہوتا کیسے نہیں ہوتا جی accurate جسی کی pH 4.5 بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کیا کرے گا اسے 4 ہی شو کرے گا جسی کی pH جو ہے وہ ہمارے پاس 4.9 بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر بھی اسے کیا شو کرے گا ہمارے پاس 4 ہی شو کرے گا تو کافی سارا اس میں gap آ جاتا ہے کافی سارا difference آ جاتا ہے کیونکہ color جو ہے 4 سے 5 تک وہ ایک ہی color رہے گا ٹھیک ہے 5 پہ جاگے اس نے change ہونا ہے تو 4 سے 5 کے درمیان جو values 4.3 5 7 9 یا 4.8 ان values کے لیے یہ accurate نہیں ہوتا اس کے بعد more convenient اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہوتا ہے بچے بھی اسے easily use کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا اسے لینا ہے اسے ڈبونا ہے اور colors کو match کرنا ہے تو بڑا easy method ہے اب اس کی ہم classے پہ آتے ہیں کہ یہ مختلف رنگ دے رہا ہوتا ہے مختلف solutions کے اندر اس کے بعد یہ colors کا ایک mixture ہوتا ہے اس کے بعد اس کو pH indicator بھی کہتے ہیں اور ہمارے پاس یہ اتنا کوئی accurate نہیں ہوتا اور last پہ یہ آسان استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا بہت easy ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے pH meter جو ہمارے پاس last indicator ہے وہ والا pH meter جو ہے وہ کیا کرتا ہے ڈیجیٹل ویلیوز of pH یا ڈیجیٹل ویلیوز دیتا ہے یا scale پہ ویلیوز دیتا ہے یا سوئی والی ویلیوز جیسے clock کی سوئی ہوتی ہے ایسے ویلیوز دیتا ہے یا ڈیجیٹل ویلیوز دیتا ہے دونوں طرح کی ویلیوز دے رہا ہوتا ہے تو اس میں مختلف جو چیزیں ہیں مل کر اسے پورا کرتے ہیں pH meter کو اس کے بعد uses electricity اس کے لئے ہمیں بجلی چاہیے تو جس جگہ ہم acid یا base کو چیک کر رہے ہیں تو وہاں پہ current کا ہونا لازمی ہے current کے ذریعے ہی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اس کی pH کتنی ہے اور یہ acid ہے یا base ہے اس کے بعد ہنٹیز electrode اس میں ایک electrode ہوتا ہے electrode کو use کیا جاتا ہے electrode کو solution کے اندر dip کیا جاتا ہے اور ادھر سے current دیا جاتا ہے electrode کو جب وہ solution پہ خاص ریڈنگ آئے گی مثال کی طور پر آپ نے solution لیا اور آپ نے اس کے اندر ایک electrode دبویا pH میٹر کا اور آپ نے current جو ہے اسے on کر دیا جب آپ دیکھیں گے وہ جو pH میٹر ہوگا اس پہ digital values اس solution کی pH کی یا scale پہ values solution کی pH کی آجائے گی مثال کی طور پر میں کہتا ہوں آپ نے solution میں ڈبویا اور اس کی value pH کی آگی 3 تو آپ کو پتہ ہے کہ 0 سے 7 تک ہمارے پاس acids ہوتے ہیں تو 3 value والا ہمارے پاس کوئی acid ہوگا اور اگر اس کی value آگی 10 تو ہمارے پاس کوئی base ہوگا اس طرح pH میٹر ہمیں جندی سے بتا دیتا ہے کہ solution acidic ہے basic ہے اس کے بعد ہمارے پاس more reliable کہ یہ اس پہ یقین کرنا جو زیادہ کوئی یقین آپ اس کی values پہ کر سکتے ہیں اس کی values پہ اتنا کوئی یقین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ points میں بھی values دے دیتا ہے مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جو universal indicator ہے اس میں اگر 4.5 ہو 4.8 ہو 4.9 ہو سب کو 4 show کرتا ہے لیکن یہ 4.8 کو 4.8 ہی show کرے گا 4.7 ہی show کرے گا 4.5 ہی show کرے گا تو یہ زیادہ reliable method ہے اس کے بعد more accurate یہ زیادہ accurate ہے بہت اچھی values دیتا ہے مطلب فرق زیادہ آنے نہیں دیتا اور last پہ less convenient اس کو استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہے ایسی لئے آپ اسے use نہیں کر سکتے کہ کرنٹ چاہیے آپ collector چاہیے pH meter چاہیے اور یہ سارا کچھ ملا کر پھر آپ اسے چیک کر سکتے ہیں تو آج کا mixer ہوتا ہے اس کو pH indicator بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ زیادہ accurate نہیں ہوتا لیکن reliable زیادہ ہے easy to use ہے اور ہمارے پاس more convenient ہے اسے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پر pH meter وہ digital values دیتا ہے digital values دینے کے بعد وہ ایک electrode پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ current کو use کرتا ہے اور وہ زیادہ convenient نہیں ہوتا لیکن accurate بہت زیادہ ریلائیبل ہوتا ہے تو ہمیں بہتر values دیتا ہے تو یہ universal indicator یہ ہمارے پاس زیادہ accurate values نہیں دے پاتا points میں values نہیں دے پاتا لیکن ہمارے پاس اللہ حافظ